میلی ملاقات، جو گزردی سے ہم سے اٹھنا بیٹھنا، دکھ سکھ میں شریک ہونا، اپنی گفتگو کے ذریعے سے اپنے وین کو بیان کرنا اور گلوموں کو بتانا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں میں نے اپنے سیاسی سفر کا حقاظ دو ہزار بیارہ کے سبتمبر سے کیا تھا اور دو ہزار بیارہ سے نہیں گئے دو ہزار تیس تک کی اس مختصر عرصہ میں الحمدللہ جان کی دھرتی میں اور خصوصاً شور بوٹر احمد خورسیان میں مجھے بڑی عزتوں سے نوازہ ہے اور اس دھرتی میں مجھے بہتر ہزار ووٹ دے کر الحمدللہ اس نحج پہ کھڑا کیا ہے کہ میں سینہ تان کے چلتا ہوں، سار اٹھا کے چلتا ہوں اور مجھے بتا ہے کہ بہتر ہزار افراد نے اس حقیر پر اعتماد کیا ہے مجھے ہم نے سیاسی سفر شروع کیا تھا تو ہم نے اپنا منشور تین جملوں پر بنایا تھا ہمارے قریب کا بزرگ گزرے ہیں حضرت شیخ احمد علی لاہور رحمت اللہ علیہ السلسلہ کا عدیہ کے بڑے بزرگ تھے اللہ کے ولی تھے لاہور میں اب بھی ان کا نظار ہے حضرت شیخ احمد علی لاہور رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ کیا ہے تو میرا ایک پاؤں ٹرین پر ہو اور دوسرا پاؤں پلیٹ فارم پر ہو اور گاڑی چل پڑے تو گاڑی کی رفتار پکڑنے سے پہلے میں پورے قرآن کا خلاصہ سناسے تو مریدوں نے عرض کیا حضرت آپ ہمیں بھی بتا دیں ہمارے علیہ میں بھی اضافہ ہو حضرت مولانا شیخ احمد علی لاہور رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو عبادت سے راضی کر لو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطاعت سے راضی کر لو اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کر تو ہم نے انہی تین جملوں کو اپنا منشور بنایا دو ہزار گیارہ میں ہم نے میدان میں قدم رکھا اس سے پہلے ہمارا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا ہم نے سیاسی میدان میں پہلے کوئی قدم نہیں رکھا ہوا تھا پہلا ہی الیکشن دو ہزار تیرہ کا اور پہلا ہی الیکشن ہم نے نیکہ لڑا ہے اور الحمدللہ پہلے ہی الیکشن میں ہمیں اچھتیس ہزار لوگوں نے بوٹا دیئے لیے اچھتیس ہزار لوگوں نے اعتماد اس پر لکھا ہوا جبکہ کافی سارے لوگ تھے انہوں نے اس دور میں چار چار کروڑ روپیہ سرچ کیا تھا لیکن ان کا ووٹ میکرہ چولہ پندرہ آزار ہم نے عوام میں محنت کی ہم سے عوام میں کوئی خرچہ نہیں لیا عوام میں خود محنت کی خود خرچہ کیا جس طرح آج یہاں آپ اتنی بڑی تعداد میں کٹھے ہیں اگر کوئی اور سیاسی یہ اکٹھ کرواتا تو اس کو سارا خرچہ اس کو کرنا پڑنا تھا لیکن یہاں سارا خرچہ عوام میں کیا ہے یہ ہی میری کام یابی کرتا ہے کہ میرے ساتھ جڑے ہوئے لوگ اپنا وزن خود اٹھاتے ہیں اپنے اخراجات خود برداشت کرتے ہیں اور ایک وی ان کے تحت ہمارے ساتھ ہیں کہ ہم نے خدمت خالق کرنی ہے ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ عبادت سے جنت ملتی ہے لیکن خدمت سے خدا ملتی ہے اور جسے خدا ملتی ہے تو خدمت کا یہ سفر ہے کسی خاندان کے خلاف نفرت کا سفر نہیں کسی کے اوپر تنقید کی ضرورت نہیں ہر بندہ اپنی اپنی محنت کر رہا ہے اور میں نے کئی بار کہا ہے کہ میرا مقابلہ ہے مخالفت نہیں مقابلہ اور مخالفت میں بڑا فارق ہوتا ہے مقابلہ یہ ہوتا ہے کہ دو بھائی آپس میں فصل کاشت کریں ایک کہے کہ میری فصل اچھی ہوگی دوسرا کہے میری فصل اچھی ہوگی یہ تو ہے مقابلہ اور ایک ہوتی ہے مخالفت مخالفت یہ ہے کہ راک کے اندھیرے میں ایک بھائی سفرے کی ٹینکی اٹھائے اور دوسرے کی فصل پر سفرے کر دے اور یہ کہے کہ میری ہوئے نہ ہوئے اے دی میں نہیں ہوئے دے بھی یہ مخالفت ہوتی ہے تو ہم مخالفت نہیں کر رہے ہیں ہم مقابلہ کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی میدان میں ہیں ہم بھی میدان میں ہیں ان کی انیس سو ستر سے لے کر اب تک سیاسی ساکھ آپ کے سامنے ہیں انیس سو ستر سے لے کر مسلسل اقتدار میں رہے کئی بار امین نے بنے دو بار زلہ نازم بنے کئی بار سیاسی اہدوں پر قائم رہے اور مسلسل اقتدار میں رہے اگر ایک طرف سے سیٹ ہارتے تھے تو دوسری طرف جیت جاتے تھے ادھر سے ہارتے تھے ادھر سے جیت جاتے تھے انیس سو ستر سے لے کے اب تک ان کی سیاسی کار کردگی آپ کے سامنے ہے اور دوہزار دیارہ سے لے کے اب دوہزار تیس تک اس فقیر کی تاردردگی بھی عوام کے سامنے ہیں اگر تعصم کی ایند پتار آپ لوگ غور کریں اور دیکھیں تو انشاءاللہ فیصلہ کرنے میں کوئی دکت نہیں ہوگی کہ ایک بندہ کھلے عام آپ کو کبھی کل خانی میں مل رہا ہے کبھی مسجد جمعہ کے خطبہ میں مل رہا ہے کبھی جنازہ پڑھاتے ہوئے مل رہا ہے کبھی رہ چلتے ہوئے کسی فاتح خانی پر ملاقات ہو رہی ہے آپ کو چوبیس گھنٹیاں ملیں اور ایک ایسا ہے جس کو ملنے کے لیے آپ کو پہلے مقامی دیرہ دار مقامی جگیر دار مقامی بندے کا سہارا لینا پڑتا ہے اس بندے کو داڑی تھنڈی بنا کر دینا پڑتی ہے وہ بندہ آپ کے ساتھ اس سیاستدان تک جاتا ہے واپسی پر مہنگے ہوتل پر آپ کے پیسے سے کھانے بھی کھاتا ہے کھر ادھر سے سفارش کروا کر مقامی بندہ کھانے میں جا کر کچھ پیسے آگے لیتا ہے کچھ اپنی دیلوں میں ڈالتا ہے فیصلہ آپ نے کرنا